اسلام علیکم دیئر فرینڈز سٹیڈی ویڈی آسر کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوستی آسر امید کرتا ہوں آپ کا پریویس لیسن ہمارے پسند آرہے ہوں گے اچھے دوستو آج ہم جو پلان سٹارٹ کریں گے وہ ہمارا ون ٹوئنٹی سپار یارڈ ہوگا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو پلک چوٹے پروجیکٹ سے تمام کمانڈز ٹیکنیک اور جو چیزیں ہم لوگوں نے اس کے اندرے پلیسمنٹ کریں گے بنائیں گے وہ میں آپ کو سکا دوں تاکہ پھر ہم برے پروجیکٹ پر جا گے ہمیں کام کرنے میں کوئی مشکلات نہ ہو تو اس لیے میں آپ کو ایک چوٹے پروجیکٹ سے شروع کروا ہوں گا کام ون ٹوئنٹی سکوار یارڈ سے کہ ہم پلان ریویٹ میں ڈروہ کس طریقے سے ہوگا اس میں ہم لوگ میٹیرل کس طریقے سے لگائیں گے رینڈرنگ کس طریقے سے کریں گے کیمرہ کس طریقے سے انسیٹ کرتے ہیں لائٹنگ کس طریقے سے لگائے جائے گی اور تمام جو اس میں ٹیکنیک ہے وہ ہم اس کو آپ کو آج کے جو پلان ہے پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے اس سے ہم آپ کو بتائیں گے تو تاکہ آپ فر انشاءاللہ ہم لوگ بڑے پروجیکٹ میں بھی کام کریں گے کیونکہ لائف ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے ہم بڑا پروجیکٹ ایک دم سے نہیں بنا سکتے کیونکہ بڑے پروجیکٹ میں کوئی بھی پروبلم آ جاتا ہے تو یہ جو میں آپ کو پروجیکٹ کرا رہا ہوں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو فرنڈز ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام جو پروجیکٹ ہے ہمارے 128 کا اس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے وال دیکھیں اس کو ہم ڈراؤ کرتے ہیں ریٹ اینگر لے لیتے ہیں یہاں سے ہم لوگ اور اس کو ڈراؤ کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرنڈز یہ ہمارے پر ڈیمینشن آ گئی ہیں تو آپ پر ڈیمینشن آ گئی ہیں تو آپ پر ڈیمینشن کریں گے آپ کو وہ ہوریزنٹری کی ڈیمینشن دکھا رہے آپ نے اس کو دیکھیں پورے پلین آپ اس کو سلیک کر لیچے اور وال کی تکریس ہم بھول گئے لگانا ہے ویسے نورمل جو آٹو اس کی ہوتی ہے 8 انچ ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پر 6 انچ جینریک ہے وہ سلیک کریں گے ٹھیک ہے فرنڈز یہاں پر ہم نے وال کو 6 انچ جینریک کر لی گیا تو اب یہاں پر ہم اس کی اجیسمنٹ ہے وہ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے ہوتی ہے یہاں سے وال تھن بھی ہو سکتی ہے سامنے آپ کے آپشن نظر آ رہا ہے یہاں سے وال تھک اور تھن کا بھی ایک آپشن ہے وہ بھی ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں اس کی شورٹ کٹ بھی آ رہی ہے اور دیکھیں اس فیٹیو کے اندر پریویو بھی دکھاتا ہے ٹول کے اندر آپ کلک کریں تو پریویو بھی دکھاتا ہے تو آپ اس کو یہاں پر اب ہم کام شروع کرتے ہیں اس میں دیکھیں آپ یہاں کلک کریں اور اس کا سائز اجسٹ کرتے ہیں ایک پائنٹ پر کلک کریں گے انہر ہوگا بار کلک کریں گے آؤٹر اس کو بھی سیم ایسے کریں گے اور یہاں پر 24 دائمینشن لکھے انٹر کرتے ہیں اب ہم ہورزنٹل بھی کلک کریں گے دیکھیں یہاں پر کلک کیا یہ نہیں اجسمنٹ ہو رہا تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے فرینڈز یہ ہمارے پاس اچھا ہے یہ پرابلم آتا ہے کبھی تو اگر یوں آ پی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم لوگ اس کی سیکنڈ والجو آ رہی ہے دو والجو آ رہی ہے لیف ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ تو ہم لوگ دوسری والجو پہ اجسمنٹ کرتے ہیں اگر اس میں بھی نہیں ہوتی تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ اس کا ایک اور آپشن ہے وہاں سے بھی اس کو ہم لوگ اجسمنٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ تیسری ڈائمینشن بتائے گا ہمیں یہ شو کرے گا یہاں پر جب بھی دیکھیں تو ابھی یہاں بھی دوبارہ کلک کریں اب آپ کو یہ ٹھائی ڈائمینشن بتانے شروع کر دے گا اور اس کو بھی دیکھیں یہ ہمارے پر ٹھائی ڈائمینشن آ گئی ہے اس نے اسے بڑھی کر کے تھوڑا سا دکھائی ہے اب ہم اس کو یہاں پر اجسٹ کرتے ہیں اچھا ہے یہ فرنس یہ پرابلم آ جاتی ہیں تاکہ ہمیں کام کرنے کے لیے پرابلم نہ ہو کیونکہ بعض ٹائم جب یہ پرابلم کام کے دوران آتی تو زیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ دیکھیں انہر دیکھیں آؤٹر کلک ہوا اس کو بھی ہم یہاں پر یہ اجسمنٹ کریں گے یہاں کلک کریں انہر اور یہ آؤٹر دیکھیں فرنس یہ ہمارے پاس اس کی والس سیٹ ہو گئی ہے اس کو یہاں پر 45 کر دیں اور انٹر کر دیجئے تو دیکھیں ہمارے پر 45 کی جو وال ہے وہ سیٹ ہو 44 بھائی 45 ٹھیک ہے فرنس اس پر گھبرانی کی بات نہیں ہے تو یہاں سے اب دیکھیں ہمارے پر ڈائمینشن جو پلان ہے وہ سیٹ ہو گیا اب ہم اس پر کام شروع کرتے ہیں فرنس دیکھیں سب سے پہلے آف سیٹ پریس کیا ہم نے او ایف انٹر تو یہاں پر ہم نے 4.6 پریس کیا اس کو اب یہاں پر کلک کر دیجئے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے 4 فٹ کی اچھا یہاں پر سیٹنگ جو اس کی ہوتی ہے سینٹر یہاں پر یہ شو کر رہا ہے لیکن ہم اس کا کونہ چاہیے ایچ چاہیے ایچ لیکن یہ ایچ کرنے کے لیے یہ سیٹنگ کرنے پڑتی ہے آپ کو آپشن ہے یہ والسینٹر کا یہاں پر آپ اس کو کلک کر کے فیسٹو کوئر کر دیں ٹھیک ہے فرنٹ فیسٹو کوئر تو اب یہ آپ کی جو میجر میٹ ہے وہ اندر کے سیٹ سے دکھا رہا ہے اچھا فرنٹ یہاں پر دیکھیں لائن کی میجر جو لائن ہے یہ تھن آرہی ہے وہ تو اس کو آپ تھن کر دیں تھک ہے یہاں پر تو اس کو آپ پورے پلائن کو سیٹ کر کے بھی اس کو یہاں پر تھن کر دیں دیکھیں اب ہماری جو لائن ہے وہ بلکل تھن ہو گئی ہے تو اب یہاں پر پروجیکٹ بناتے ہیں بھی پرابلم نہ ہو یہ دیکھیں فرنٹ تو یہ میجر میٹ ہم نے یہاں پہ لی تھی تو اس کو دوبارہ ایک دفعہ ہم لوگ لے لیتے ہیں یہاں پہ فور فیٹ ایک دفعہ چیک کرتے ہیں دوبارہ کہ ایکوریٹ آئی تھی ہے 4OF انٹر اب ہم نے فور لکھا اس کو ایک دفعہ چیک کرتے ہیں کہ بندر کے میجر میٹ کیا دکھا رہے ٹھیک ہے فرنٹ یہاں پہ یہاں پہ یہاں نے فور فیٹ کی وال لی اس کا ڈیسنس چیک کر لیتے ہیں ہم لوگ دی آئی ٹھیک ہے پرنٹس یہ ہم لوگ نے فور فٹ لیا لیکن یہ وال کا سینٹر میجر کرتے ہیں تو یہ لیتا ہے ریوٹ میں تو اب ہم یہاں پہ 4.6 لیتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ کی طریقے سے آپ کی آٹر وال ہوگی اس کو 4.6 کرتے ہیں کہ وہ بھی کیس طریقے سے لیا جائے گا فیلحال تو میں اس کی آٹو سیٹڈنگ کے پر آپ کو ایک پلان دکھا رہا ہوں بنانا تاک کہ آپ کو کم از کم پلان بنانا آجائے آپ دیکھیں اس کی جو میجر میٹ ہے وہ فور فٹ آگئی ٹھیک ہے فرنٹ یہ آپ کو فور فٹ کی مجھ بھی نظر آ رہی ہے اب اس طریقے سے ہم آسٹ ہی کمان لے کے اس کا جو پورا پر پر شروع کرتے ہیں 12.6 یہا پہ کلک کریں اور ہم لوگ نیچے سے آئیں گے 10.6 کرتے ہیں وہ ہم لوگ باٹم کے سائٹ سے آئیں گے اور یہاں فور فٹ لگا دیتے ہیں 4.6 مطلب 4.5 کیا یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پلان ڈرور ہے اسی پوری میجرمینٹ بتا رہا ہے دیکھیں آپ ہرزنٹل پر کلک کریں گے وہ میجرمینٹ بتائیں گا آپ خدا کہ آئیٹی ہو جائے گا پلان کس سم جا رہی ہیں آپ کو ہر جو میجرمینٹ لگائی ہے وہ آپ کو کلک کرنے سے شو کر رہا ہے آپ ہرزنٹل پر کریں گے آپ کو ورٹیکل پر بتائے گا آپ ورٹیکل پر کلک کریں گے تو آپ کو ہرزنٹل کی میجرمینٹ بتائے گا فرینڈز یہ دیکھیں آپ کو جو ہم نے ڈیمینشن لگائی تھی وہ یہاں پر شو کر رہا ہے یہ سارے فرینڈز اب رننگ ڈیمینشن بھی ہم اس کے اوپر لگا سکتے ہیں دیکھیں رننگ ڈیمینشن ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہم میں آپ کو پورے پلان کی جو میجرمینٹ ہے وہ کس طرقے سے دکھاتے وہ دکھاؤ گو کس طرقے سے لگتی ہے آپ کی جو ان سائز ہے پلان کا جو پور سائز ہے وہ آپ کو دیکھیں نظر آ رہے کہ یہاں پہ ہم ڈیمینشن کس طرقے سے لگائے دیکھتے ہیں ٹھیکی دوستو ہم اس کو کینسل کرتے ہیں یہ ہماری میجرمینٹ سینٹر وال بناتے ہیں سینٹر اس کی جو سینٹر وال ہے ہو اچھا یہاں پہ ایک چیز سامنے ہے وہ ہے پہلے یہاں پہ جو وال ہے وہ ہم لو یہاں پہ سگ سینچ لیتے ہیں وال کی سیٹنگ کرنی ہم نے کیونکہ وال چاہیے سگ سینچ کی تو یہاں سے اس کی ہائیٹ اچھا یہاں پہ ہم نے جو پہ ہائیٹ ہے وہ تقریباً ٹین فٹ ہونی چاہی تھی لیکن ہم نے اس کو یہاں پہ ٹوئنٹی فٹ ہی رکھا ہوا ہے تو ایک یہ ہمارے سامنے پرابلم آگئی تو ہم کیا کرتے ہیں فرین تمام پہ سلیک یہاں سے ہم اس کی میجرمینٹ کو چینج کر سکتے ہیں دیکھیں انکنیکٹڈ آ رہے آپ کے پہ ٹوئنٹی فٹ یہاں سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کی ہائیٹ کو تو ہم کیا کرتے ہیں ٹھری دی میں آتا ہوں پرین کو میں دیفول ٹری دی ویو میں دیکھیں اس کی میجرمنٹ آپ کو ہائیٹ وال کی بڑی نظر آ رہی ہے اس کو سکتے ہیں پوری وال کو اور پرپیٹیز میں آکے آپ یہاں پہ اس کی ہائیٹ کو ٹین فٹ کر دی جائے ٹین فٹ کر کے آپ اس کو انٹر کریں تو دیکھیں آپ کا جو ہائیٹ وال کی وہ ٹین فٹ ہو چکی ہے اچھا ہے یہ کام کر کرنے کے اندر پرابلم آ جاتی ہیں تو آپ کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو اس طرح سے کام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تک یہ کام کریں اب ہم کیا کرتے پرین یہاں پہ 10 فٹ لگ کے 10 فٹ کی وال دیتے سینٹر میں وال کرتے سینٹر ٹو سینٹر ہم نے ایک وال کر لیا اور یہاں پہ ہم لوگ ایک وال اور کریں یہاں بھی ڈراؤ کر لیں آب انگ وال ٹھیک پھرنٹ اس کی میجرمیٹ ہم اپنے حساب سے لے سکتے ہیں آپ نے وال کر دی آپ اس کی کلک کریں آپ آپ کو وال کی میجرمیٹ دکھا رہے تو آپ یہ کلک کریں یہ وہ پہ آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے اندر ہمیں 6 فٹ چاہیے تو آپ کو پتے کہ یہ وال کا سینٹر آٹو سیٹنگ ہوئی ہوئی تو ہم نیچے وال کو کرسل کے ایرو بسے موف بھی کر سکتے اور یہاں سے بھی 6 فٹ کر دیجے 6.5 کر دیں آپ کا یہ آٹومیٹ اندر 6 فٹ ہو جائے گا دیکھیں ہم اس کی ڈیمینشن کو اب بھی یہاں پورا دیمینشن لگا کے دیمینشن کس طریقی سے لگا جاتی اس کو یہاں سے ریموف کرتے فیلحال اب ڈوڑ لگاتے ہم لوگ کہ اس میں ہم نے ڈوڑ لگائیں اس کو بھی سیٹ کر لیں اس کی بھی 6.5 ہے 6.5 کر اور یہاں پہ اس کی میجرمنٹ کلیک کریں دیکھیں ٹھیک ہے پینٹ یہ ہمارے پاس فور فٹ کس کی میجرمنٹ آ رہی ہے اس کو آپ یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں ان کو سارے ڈیمینشن لگا کے تاکہ آپ کو یہاں پہ پلان ڈرو کرتے وے کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ ہمارا کام پورا ایکوریسی اور ایکوریٹ ٹھیک ہے فرینٹ کم کام کریں اچھا کام کریں تو تاکہ آپ کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے فرینٹ تو دیکھیں ہمارے سارے دیمیشن ہم نے لگا لیا ان کی اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو ہم لوگ اسل کی کمانڈ استعمال کریں اسل 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 حسی کو اے لین کو ہم لگ رمج لگ قل کرい اسل کریں ہے اس لائن کی اور زینٹل پہ کلک کر کے اس کو دیکھیں گے اور زینٹل پہ دیکھیں یہ شو کر رہے ٹھیک ہے فرنڈ اس کو ہم یہاں سے اب ریموو کرتے ہیں کبھی یہاں سے بیک کیا ٹھیک ہے فرنڈ یہ ہے ہم نے اس کو یہاں پہ سیٹ کیا تو اب یہاں پہ سینٹر کی ایک وال لگاتے ہیں ڈبلی اے پریس کر کے یہاں پہ ایک وال لگا دے ٹھیک ہے فرنڈ یہ ہمارے پاس پوری پلاننگ ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ یہاں پہ ڈور ونڈو لگائیں گے پلان کو اس کو چیک کریں کیس طرح سے ڈور ونڈو لگ رہی ہے اس کی ڈور میں گئے ڈی آر پریس سائز یہاں کے مختلف سائز دیکھ رہے آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں آپ یہاں سے ڈھائی فٹ کا جو ڈور ہے واشروم وغیرہ میں جو ڈور لگتے ہیں وہ ڈور کا سائز سارا چھوٹا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ سائز اپنا اٹھاتے ہیں تیس بائے چھوٹا ہی نیچے آ رہا ہے اس پہ کلک کریں آپ اور ہم یہاں پہ دیکھیں اسپیس بار سے ڈور کا جو ہے وہ شیپ چینج ہوتا ہے کہ وہ کس شیپ میں کس ڈریکشن میں لگ جائے تو کس ڈریکشن چینج ہو رہی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ اجیسٹ کر دیجئے یہاں بھی لگا دیجئے ہم اس کو پورے یہاں پہ آکے اچھے تیس بائے چوراسی تین بٹ کا ڈور ہے تمام ڈور یہاں پہ ان کو مینچن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ یہ نہیں لگا یہاں بھی کرتے ہیں اور یہاں چھوٹا ڈور رہے گا یہاں بھی ڈائے فٹ کا ڈی آر تیس بائے چوراسی اس کا سائز یہاں پہ لگاتے ہیں یہاں بھی دور لگاتے ہیں یہاں لگے گا اور ایک یہاں لگاتے ہیں ڈرائنگ روم کا ڈور ہے یہ ڈرائنگ روم ان اور آؤٹسائیڈ یہاں پہ ڈبل ڈور لگیں گے فرنٹ گیٹ ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ بھی اس کا ڈور لگا دیا ایک ڈور یہاں پہ لگا دیں ونڈو لگانی ہے فرینڈ ونڈو ونڈو لگانے کے لئے ہم ڈور لگ گئے ہمارے پر سارے ونڈو ڈبل اینڈ پریس کر کے ایک ونڈو یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے پاس اس کی ونڈو بھی مینشن ہو گئی ہے جو بیسک سیٹنگ ہے ونڈو کے بھی مختلف قسم کیا پہ آپ کو سائز نظر آ رہے ہیں تو فرینڈ اس کی ابھی میں نے اس کی مکمل بھی سیٹنگ نہیں کی فرینڈ کی ابھی آپ کو صرف دور ونڈو پلائن درو کرنا بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے یہ ہوگا آپ اس کو دیکھتے تھا کہ آپ کو پلائن درو کرنا آجا ہے اس کو 3D میں جا کے دیکھتے ہیں فرینڈ کہ یہ کیا لک دے رہا ہے یہ دیکھیں 3D میں آتے ہیں اور اور ویوجل اسٹائل میں آنے کے بعد اس کو شیڈ میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک 120 سواری آٹ کا پلائن آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا آج کا جو تھا پروجیکٹ انشاءاللہ آپ اس کو پورا کنٹینیو کریں گے اس کا گرونڈ فلور بلائیں گے فس فلور بلائیں گے اس کا ایلیویشن تو اس کا آپ کے سامنے دیکھیں ایلیویشن بن گئے اور سیکشن بنے گا آٹ میں میٹیریل اور لائٹنگ کیمرا اور جتنی بھی چیزیں اس کے اندرز وہ سب آپ کو اس پروجیکٹ میں لگاؤں گا ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں جن دوتوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اسٹڈی ویڈیاسک کے ساتھ یاسک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ